موسیقی ناظرین آداب دو دو شکریہ موسیقی راج سبا کے آٹھ ارکان کی معاتلی کی برخواستگی کا مطالبہ دیاریس کے بشمول اپوزیشن ارکان کا واک آؤٹ معاتلی کی برخواستگی تک جلاسوں میں حاضر نہ ہونے کی دھمکی ارکان کے نامناسب رویے کی وجہ سے ہی معاتل کرنا پڑا چیئرمن ونکیا نائیڈو کی وضاحت جلاسوں کے بائیک آٹھ کے فیصلے پر نظر سانی کرنے کی اپوزیشن سے اپیل ایوان کے باہر معاتل شدہ ارکان کا احتیاط چارے ڈپٹی چیئرمن ہرونچ سنگھ نے صدر جمہوریہ سے کی ارکان کے خلاف شکایت اقوام متحدہ میں جامع صلاحات پر ہندوستان کا زور وزیراعظم نرندر مدی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کیا خطاب چیف منسٹر کے سیار دھرانی پوٹل کی تیاریوں کا لے گا جائزہ نئے ریونو قانون کے مطابق کیا جا رہا ہے پوٹل تیار ناظرین آداب دو درشن حضرباد میں آپ کا خیر مقدم ہیں سرخیں آپ نے دیکھی ہیں اب خبروں کی تفصیل کانگریس کے بشمول اپوزیشن جماعتوں نے آس صبح راج سبا سے واک آؤٹ کرتے ہوئے حضب اختلاف کے آٹھ ممبروں کی معاتلی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا دوسری طرف راج سبا کے چیئرمن ونکیا نیڈو نے کہا کہ وہ ممبروں کی معاتلی سے خوش نہیں ہے انہوں نے اپوزیشن سے اپیل کی کہ وہ جلاسوں کا بائیکاٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کرے پیش ہے ایک ریپورٹ زری بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن ارکان کے روئے کی مضمت کرتے ہوئے آٹھ ارکان کو معاتل کیا گیا معاتل ارکان نے آج بھی اپنا احتجاج جاری رکھا پوزیشن قائدین نے ارکان کی معاتلی کو برخواست کرنے کی مانگ کی وہ زری بل پر عدم عمل آوری کا مطالبہ کیا سابق وزیراعظم دیوگوڑا نے کہا کہ معاتلی کو لے کر حکمران اور اپوزیشن جماعتوں کے مابین تعطل کو دور کیا جانا چاہیے انہوں نے مشورہ دیا کہ دونوں فریقوں کو سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے جمہوریت باہمی تعاون کے بغیر چل نہیں سکتی کانگریس کے رہنما غلام نبی نبی آزاد نے معاتلی کو ختم کرنے اور زیراعت کے بلوں پر عمل درامت نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے غلام نبی آزاد نے کہا کہ اگر ایسا رہا تو جلاس کا بائی کارٹ کریں گے جن کو سسپنڈ کیا ہے پریسٹ آب دی سیشن کے لیے ان کا بھی وہ واپس لینا چاہیے تو یہ تین چیزیں جو کسانوں سے سمجھ رائیٹ جب تک سرکار ان کو واپس نہیں لیتی ہے ہم سیشن کا بائی کارٹ کرنا ہے ٹیارس رہنما کے شرعہ نے کہا کہ حکمرہ جماعت حزب اختلاف کے ساتھ جس طرح کا سلوک کر رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے اس موقع پر چیئرمین ونکی آنائیڈو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امران پارلیمنٹ کی معتلی پر خوش نہیں ہے تاہم یہ واضح کیا کہ ان کے طرز عمل کی وجہ سے ہی کاروائی کرنا ضروری ہے تاہم ارکان کی معتلی کی برخواستگی کا مطالبہ کرتے ہوئے پوزیشن جماعتوں نے ایوان کا واک آٹ کیا بیرو ریپورٹ دودہ شد نیوز زریبیل کو لے کر راج سباہ میں معتل ہوئے آٹھ ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے احتجاج چاری ہے یہ ارکان معتلی کی برخواستگی اور زریبیل کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ یہ ہاتھے میں موجود مجسمہ گاندھی کے پاس احتجاج کر رہے ہیں ڈپٹی چیئرمین ہریونش سنگھ نے آت صبح احتجاجی ارکان کے پاس پہنچ کر انہیں چائے پیش کی تاہم احتجاجی ارکان نے ان کی پیشکش کو مسترد کر دیا وزیراعظم نریندر مدی نے راج سباہ کے ڈپٹی چیئرمین ہریونش کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جس انداز کا رویہ اختیار کیا ہے وہ ہر ایک جمہوریت پسند کو ترغیب دینے اور خوشی فراہم کرنے والا ہے اسی بیچ ڈپٹی چیئرمین ہریونش سنگھ نے صدر جمہوریہ رامنات کوویند کو ایک مکتوب لکھتے ہوئے ارکان کے رویہ پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے خلاف ایک دن کا دکشہ کرنے کی اطلاع دی تین مطالبات کو حکومت کے صاحب نے پیش کیا ہے کانگریس قائد غلاب نبی عزاد نے ان مطالبات کو آج راج سباہ میں پیش کیا انہوں نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر خانگی افراد کسانوں سے تیشہدہ اقل ترین قیمت سے کم دام پر نہ خریدے سوہمینات کمیشن کے مطابق اقل ترین قیمت تاگن کی جائے فوڈ کارپریشن آف انڈیا و دیگر سرکاری ادارے اقل ترین قیمت سے کم دام پر فصلے نہ خریدے وزیراعظم نیرندر موڈی آج گوہاتی میں ویڈیو کانفریسنگ کے ذریعے آئی آئی ٹی کے جلسے تخصیب اسناس سے خطاب کیا بیٹیک کے چھ سو ستاسی اور ایمٹیک کے چھ سو سیتیس طلبہ کے بشمول تقریباً ایک ہزار آر سو تین ڈگریان اتا کی اس تقریب میں آسام کے چیف منسٹر سربانند سونوال مرکزی وزیر تعلیم رمیش پوکریال و دیگر شخصیات اس تقریب میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہی ہے آئی آئی ٹی گوہاتی میں جب آپ نے اپنی یہ جرنی شروع کی تھی تب سے لے کر اب تک آپ اپنے اندر ایک نئی پرسنالیٹی دیکھ رہے ہوں گے یہ اس انسٹیٹوشن کا آپ کے پروفیسر کا آپ کے لیے سب سے ویلیوبل گیپٹ ہے ساتھیو میرا سپسٹ مغنہ ہے ہندوستان میں کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کی شرع میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے گدشتہ تین دنوں سے یومیہ نوے ہزار سے زائد افراد روبا سہت ہو رہے ہیں مرکزی وزارت سہت نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کل ایک روز ایک لاکھ سے زائد افراد سہتھیاب ہوا ہیں اب تک اس سے سہت مند ہونے والوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے ادھر ریاست میں کرونا سے سہتھیاب ہونے والوں کی شرع بیالیس فیصد سے تجاوز کر گئی ہے گدشتہ چوپیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار ایک سو چھہ سٹھ نئے کیسے درج کیے گئے ہیں وزیراعظم نیرندر موڈی نے کوویڈ نائنٹین سے بے حد متاثرہ سات ریاستوں کے چیف منسٹروں کے ساتھ کل ویڈیو کانفرنسنگ کرنے والے ہیں کرونا کیسوں کی روک تھام کے سلسلے میں ان ریاستوں کے جانب سے کیے گئے اقدامات کا اس ویڈیو کانفرنسنگ میں جائزہ لیا جائے گا اس جلاس میں اندرپردیش کے بشمول سات ریاستیں شامل ہوں گی محکمہ صحت نے یہ جانکاری دی ہے وزیراعظم نیرندر موڈی نے کہا کہ جامع اصلاحات کے بغیر اقوام متحدہ کو اعتماد کے بحران کا سامنا ہے وزیراعظم نے یہ بات کل رات ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اقوام متحدہ کی پچھتر وین سالگرہ کے موقع پر اقوائی متحدہ جنرل اسمبلی کی آلہ ست ہی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی موڈی نے کہا کہ اس موقع پر جو اعلانیہ منظور کیا جا رہا ہے اس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ تصادم کو روکنے ترقی کو یقینی بنانے آب و ہوا میں تبدیلی سے نمٹنے ادمی مساوات کو کم کرنے اور ڈیجیٹل ٹکنالوجی کے استعمال کے لیے ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے اقوائی متحدہ کے قیام امن مشنوں سمیت جن میں ہندوستان ایک اہم تعاونکار ہے اقوائی متحدہ کے پرچم تلے امن اور ترقی کے مقصد کو آگے بڑھانے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ پچھتر سال پہلے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ جنگ کے اندھیروں میں امید کے کرن پھوٹی تھی اور پوری دنیا کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا بھارت کئی دہائیوں سے سلامتی کونسل میں اس لحات کیلئے کہتے ہوئے مسرسل کوشش کر رہا ہے کہ انیس سو پیتالیس میں قائم یہ ادارہ اکیسویں صدی کے ہمعصر حقائق کی اکاسی نہیں کرتا اور موجودہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح لیس نہیں ہے کونسل میں ہندوستان کو مستقل لقنیت کے لیے سلامتی کونسل کے پانچ ارکان میں سے چار امریکہ اور برطانیہ فرانس اور روس سمیت وسیح حمایت حاصل ہے حاملہ خواتین زچاؤں اور بچوں میں پیدا شدہ تغزیہ کی کمی کو دور کرنے کے مقصد سے مرکزی حکومت نے پردھان منتری پوشن ابھیان اسکیم کو متعارف کیا ہے ہر سال ستمبر میں پوشن ابھیان ماہ کے طور پر خصوصی تقریبات کا احتمام کیا جاتا ہے جس کا مقصد خواتین اور بچوں میں پیدا ہونی والی تغزیہ کی کمی کے تعلق سے شعور بیدار کرتے ہوئے پوشن ابھیان کی اہمیت کو جاگر کرنا ہے اس زمن میں سوریا پیرزلے کے آئی سی ڈی ایس کے زیر احتمام شعور بیداری تقریب کا احتمام کیا گیا زلی میں بارہ سو نو آگنواری مراکز ہے کچن گارڈن قائم کے گئے ہیں تاکہ آگنواری کو درکار سبزیاں یہیں پر اگائی جا سکے اس تقریب میں لوگوں کو اس بات کی تربیت دی جاری ہے کہ وہ اپنے گھروں کے سہن میں یا چھتوں پر ہی سبزیاں اگانے کی کوشش کرے کیونکہ تازہ ترکاریوں کے استعمال سے بہترین تغزیہ حاصل ہوتا ہے ہر سال بائیس ستمبر کو گینڈوں کا عالمی دن منائی جاتا ہے دنیا میں موجود پانچ نسلوں کے گینڈوں کے تحفظ کے لئے اس پرگرام کو دو ہزار دس سے شروع کیا گیا تھا انتہائی طاقتور اور خطرناک چانور میں شمار کیا جاتا ہے دنیا میں اس کی پانچ مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے دو کا تعلق افریقہ سے ہے جبکہ باقی تین اقسام جنوبی ایشیا میں پائی جاتی ہیں پانچ میں سے تین اقسام یعنی جاوان ساماترہ اور کالا گینڈا انتہائی خطرناک سمجھے جاتے ہیں تہام اس کے خطرناک ہونے کے باوجود اس کی نسلیں تیزی سے کم ہو رہی ہیں خصوصا ہندوستان میں کئی تعداد دو ہزار ساس سو سے بھی کم رہ گئی جبکہ گینڈا بھی کمیاب ہوتا جا رہا ہے اس لئے اس کو بھی ان جانوروں میں شامل کر لیا گیا ہے جن کی نسلیں کو خطرات لاحق ہیں ہندوستان میں انیس سو پانچ میں پچھتر گینڈے تھے جن کی تعداد دو ہزار بارہ میں بڑھ کر دو ہزار ساس سو تک پہنچی ہے اور اب دو ہزار بیس میں اب یہ تعداد تین ہزار چھ سو تک پہنچنے کا تخمینہ ہے فلال خبروں میں بس اتنا ہی آپ بن رہیے سرخیوں کے ساتھ آداب راج سبا کے آٹھ ارکان کی معاتلی کی برخواستگی کا مطالبہ دیارز کے بشمول اپوزیشن ارکان کا واک آؤٹ معاتلی کی برخواستگی تک جلاسوں میں حاضر نہ ہونے کی دھمکی ارکان کے نامناسب روئیے کی وجہ سے ہی معاتل کرنا پڑا چیئرمن ونکین ایڈو کی وضاحت جلاسوں کے بائیکارٹ کے فیصلے پر نظر سانی کرنے کی اپوزیشن سے اپیل ایوان کے باہر معاتل شدہ ارکان کا احتجاج جارے ڈپٹی چیئرمن ہرونچ سنگھ نے صدر جمہوریہ سے کی ارکان کے خلاف شکایت اقوام متحدہ میں جامع صلاحات پر ہندوستان کا زور وزیراعظہ ابن نرندر مدی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کیا خطاب چیف منسٹر کے سیار تھرانی پوٹل کی تیاریوں کا لے گا چائزہ نئے ریونوں قانون کے مطابق کیا جا رہا ہے پوٹل تیار